اسلام علیکم ویورز میں ہوں سبینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویوز کچھ آم خبر اور اپ ڈیٹس ہیں اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک تو جناب امنان خان صاحب کے آرٹیکل کا طوفان ہے کہ جو تھمنے میں نہیں آرہا اور ابھی تک اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیوں کدھر کدھر اس سے جو ہے وہ جلن کا سلسلہ جاری ہے تو اس کے اوپر مزید کچھ صحافی بھی کود پڑے ہیں میدان میں اور کچھ جو مرتضی سولنگی صاحب ہمارے نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس معاملے کے اوپر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہے سپریم کورٹ میں سمات کی اس کی افادیت کے اوپر اظہار خیال کیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے ساتھ چیزیں اپنے پوائنٹس شیئر کروں گی ایک نیا آج کل بڑا ٹرنڈ نظر آ رہا ہے مختلف ہمیں ٹاک شوز میں بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ نو مئی پھر سے بڑا ریوائیو کر گیا تو یہ نو مئی کی ویڈیوز پرانی چلا کر اور خاص طور پر ٹاک شوز میں جب بھی اس بات کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں جب اس کو ڈیفنڈ کر رہے ہوتا ہیں کہ عمران خان یا پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دروست ہے تو اس میں وہ جان بجھ کے نو مئی کا معاملہ کیسے تڑکا اس کا لگاتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو باریک واردات میں نے پکڑی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد جناب کچھ الیکشن اپ ڈیٹس بھی ہیں تو کافی کچھ ہے جی آج کے وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے بہلے چیف جسٹس کی بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کافی سارے ہرڈلز بھی تھے بڑی رکاوٹیں تھیں بڑے چیلنجز تھے کہ آخر سپریم کورٹ کی جو نشریات ہیں ان کو براہ راست دکھایا جائے عوام کو یا نہ دکھایا جائے لیکن پھر انہوں نے الٹی میٹلی فیصلہ کیا کہ نہیں اس کو لائف دکھایا جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جب سے یہ نشریات لائف دکھائی جا رہی ہیں لوگوں کا عوام کا جو اعتماد ہے وہ بڑا اداروں کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر عدلیہ کے اوپر اور لوگ اب خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا کیس کتنا سٹرانگ ہے یا نہیں ہے کیا کوئی نائنصافی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اب مزید ادارے پر اعتماد کر رہے ہیں اس میں شفافیت آئی ہے سارے ٹرائل میں پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جناب اس سے بہت لرننگ کے لیے ایکسپیرینس ہے ججز بھی سیکھ رہے ہیں وکلا بھی سیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے بھی سیکھ رہے ہیں لرنرز جو ہیں لوگ سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں تو سب کو سیکھنے کا بھی بہت موقع مل رہا ہے کہ کس طرح سے پروسیڈنگز ہوتی ہیں یا پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو اور جنہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی ہیں پروسیڈنگز مختلف ہائی کوٹس میں یا سپریم کوٹس میں تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح پروسیڈنگ کانڈاکٹ ہوتی ہیں تو یہ ایک لرننگ کے لیے بڑا زبردست قسم کا ایکسپیرینس ہے اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ بیکڈروپس بھی ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے جناب دیکھئے جب میں گھر جاتا ہوں تو میری اہلیا مجھے بتاتی ہے کہ آپ آج ٹھیک سے بیٹھے نہیں ہوئے تھے اور آپ اس طرح دیکھ رہے تھے تو یہ انہوں نے لائٹر نوٹ پر بات کی لیکن اس کے اوپر تو خیر سوشل میڈیا پر ایک تفان ضرور اٹھ جاتا ہے ہر بات کے اوپر جو بھی ظاہر آم شخصیات کے طرف سے کی جاتی ہے تو پہلے جو انہوں نے اس کی مختلف خوبیاں بتائیں اس کے اوپر تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں یہ بات درست ہے کہ جو لرننگ کا ایکسپیرینس ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں شاید اس طرح سے اوجھل تھی آنکھ سے جن لوگوں نے کبھی کورٹ کاروائی نہیں دیکھی تھی تو وہ دیکھنے کو انہیں مل رہی ہے تو انہیں کافی اندازہ ہو رہا ہے بہت ساری چیزوں کا مثال کے طور پر مجھے یہ پہلے نہیں معلوم تھا کہ ججز خود اتنا بولا کرتے ہیں اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ججز خود بھی دلائل دیتے ہیں اس سے پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا میں سمجھتی تھی کہ ججز خاموش ہو کر صرف کاروائی دیکھتے ہیں اور دونوں طرف کے جو وکھلا ہیں وہی کروس آرگیمنٹس کرتے ہیں اور کبھی کبھار اگر کسی نکتے پہ کسی جج کو کوئی کنفیجن ہو تو وہ شاید کوئی انٹرپٹ کر کے کسی کو سوال پوچھ لیتا ہوگا لیکن اب مجھے پتا چلا کہ ججز تو پورا پورا مقدمہ لڑتے ہیں بھائی یہ اب پتا چلا کہ ججز تو جس طریقے سے وکھلا ہیں ان کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اب تو وکھلا کی قدر و قیمت میں میرے دل میں بڑا اضافہ ہوا ہے کہ وہ بچارے تو بڑی مشکلات جھیلتے ہیں اور بڑا مشکل ٹائم ہے جو وہ سپینڈ کرتے ہیں بڑا مشکل کام ہے وقالت کرنا خاص طور پر اس طرح ججز کے سامنے اب مجھے کچھ اور بھی ریزرویشنز بھی ہیں لیکن ایک تو میری یہ بہت بڑی میرے اوپر ایک انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے جو جس طائبان ہیں وہ پہلے سے ہی اپنا مائن بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی مقدمے کے حوالے سے اور جناب فیصلہ تو وہ پہلے ذہن میں کر چکے ہوتے ہیں یہ بڑا unfortunate ہے محسوس کرنا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کاروائی تو صرف ایک formality ہے اور فیصلہ تو already ذہن میں ہو چکا ہوا ہے تو یہ بڑا unfortunate تھا مجھے یہ کاروائی دیکھنے کے بعد جو ایک reveal ہوئی چیز میرے اوپر اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں کانونی طور پر بیان کرنا اور پھر سوشل میڈیا پر اس کو explain کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں آپ کو کانونی طور پر ایک strong قسم کا argument اور وہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پر آنے سے میڈیا پر آنے سے بہت obvious ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط بات ہے یہ صحیح بات ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو کانون اندھا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پر جا کے یہ بات نہیں چلے گی کئی بھی سب نے دیکھا ہے وہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا کانون کے حساب سے ثبوت دینے پڑیں گے تو یہ بھی ایک مجھے انکشاف ہوا کہ بھئی یہ سب چیزیں بھی بڑی ہیں important تو بائلال اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے لیکن اس میں جو یہ لرننگ والی بات کر رہے تھے شفافیت والی بات کر رہے تھے تو میرے خیال سے تو الٹا لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے اداروں کے اوپر live coverage دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا تاثب ہوتا ہے کتنا لوگوں کا biasness ہوتی ہے یہ سب چیزیں آپ تو بہت obvious ہوں کے نظر آ رہی ہیں پہلے میں اس حد تک نہیں سوچتی تھی اب مجھے پتہ چل رہا ہے live coverage سے کہ اس حد تک بھی کوئی bias نے سوچ سکتی ہے اور مطلب پی ڈی آئی کے وکلا کو دیکھ کر ایک دم مزاج ہی بدل جاتا ہے اور باڈی لینگویج ہی بدل جاتی ہے اور جب کوئی دوسری پارٹی کا بندہ آتا ہے یا مطلب جو آپ کا اپنا کوئی ایک interest کا case ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل ایک الگ مختلف قسم کی شخصیت ہیں تو بہت چیزیں ہیں بھائی اس سے کھلی ہیں تو یہ تو ایک credit دینا پڑے گا چیف صاحب کو کہ ہم ان تمام چیزوں کو جاننے سے محروم رہتے ہیں اگر وہ live coverage کا فیصلہ نہ کرتے باقی اس پہ لوگ بہت troll بھی کر رہے ہیں کہ جی چیف اس سے صاحب نے یہ کہا کہ جنگیالیا نے گھر جا کی کہتی ہے تو میرا خیال ہے یہ lighter note پر انہوں نے بات کی اس پہ کوئی خاص اتنا وہ کیا ہے لیکن ہاں لوگ اس angle سے ضرور دیکھتے ہیں lighter note بھی آپ کا پھر برا لگتا ہے جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں اتنی نائنصافی ہو رہی ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے لیے کیا یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں discuss کر رہے ہوں نہ کہ آپ کے لیے انسانی حقوق اہم ہیں نہ یہ آپ کے لیے اہم ہے کہ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور خواتین کی کیا اس وقت conditions ہیں جو مختلف جیلوں میں قید ہیں تو وہ پھر وہ لوگ اس طریقے سے اس کو پھر digest نہیں کر پاتے وہ پھر ہمیں چیز جو ہے وہ مزا نہیں دیتی lighter note بھی آپ کا تو بہرحال Chief Justice آپ کا یہ خطاب ہے لیکن اگین میں یہی بات کہتی ہوں جو ہمیشہ سب کہتے تھے اور اس کی اب زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ججز خود نہیں بولا کرتے ان کے فیصلے بولتے ہیں ججز بھلے خود کم بولیں بھلے اپنی ان کی ایک publicity اس طرح سے بھی پہنچتے ہیں اور لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں تاریخ کے سنہرے اوراک میں کہ آپ نے اس وقت فلان ٹائم پہ یہ فیصلہ دیا تھا اور یہ آئین اور قانون کی مطابق بھی تھا یہ انصاف کی بھی جیت تھی لیکن اگر آپ کا کردار اس سے برقس ہو تو پھر آپ جتنا مرضی بولیں جتنا مرضی ایک آپ کو projection ملے لیکن اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بہت پانی کے بلبلے کی طرح عارضی ہوتا ہے اور جب آپ اس کرسی سے اس منصف سے ہڑتے ہیں تو پھر یا تو آپ کا کوئی نام لیوہ ہوتا نہیں ہے اور اگر ہو بھی تو وہ کوئی اچھے الفاظ میں نام نہیں لے رہا ہوتا تو بہرحال یہ ہر کسی کے اختیار میں کہ وہ اپنے آپ کو تاریخ کے کس حصے میں ڈالتا ہے کس کوڑے دان میں ڈالتا ہے یا پھر سنہری اوراک میں اپنا نام لکھواتا ہے اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر جو ایکانومسٹ کے اوپر ابھی تک مصیبت پڑی ہوئی ہے ایک مضمون کیا لکھ دیا ہے خان صاحب نے اور تھر تھلی مچ گئی ہے جس کی یہ اب تقریباً ون ملین سے زیادہ اس کے ویوز جا چکے ہیں اور اس کے اوپر امنس قسم کا ایک رسپونس جو آ رہا ہے ایکانومسٹ اخبار کے مطابق یہ دو ہزار سات کے بعد سے اب اتنا رسپونس انہیں کسی آرٹیکل پہ آیا تو بہرحال جی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اتنا رسپونس جو ملا ہے یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے اور وہ اس پہ امران خان صاحب کی بات کو بار بار ری ٹویٹ کر کے پیراگرافز کو اور پھر اس پہ اپنا بھی ایک آئیڈیا دے کے تو اس چیز کو وہ بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو دنیا اہمیت دے رہی ہے اور اس کی بات سے جو یہاں پر سچویشن ہے وہ یہ کہ امران خان صاحب کی مقالفین کو یہ بات بڑی کھل رہی ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نگران حکومت میں مرتضی صلنگی صاحب نے جو کل ٹویٹ کیا اس کے اوپر میں نے آپ کو تفصیلی بتایا بھی اب مزید اس کے اوپر جو زیادہ بہیزتی کی بات ہے وہ یہ کہ کہ اس کے اوپر ایک کمیونٹی نوٹ آ گیا ہے ایکس کے طرف سے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو اس ٹویٹ سے متعلق یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی امران خان کنویکٹڈ ہے اور یہ وہ تو یہ فالس ٹویٹ ہے تو یہ کتنی کتنی زیادہ شرم کی بات ہے کہ اگر مطلب میں ایک ٹویٹ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر کمیونٹی ٹویٹ آ جائے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی انفارمیشن منسٹر جس کا کام ہی ہے کہ صحیح اور درست معلومات لوگوں تک پہنچائے اس کی ٹویٹ کے اوپر اوفیشلی لکھا واہ آ جائے کہ جی آپ جھوٹ بوڑ رہے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ غلط ٹویٹ ہے آپ کا تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ کے لیے شرمندگی کی بات ہے لیکن یہاں کون شرمندہ ہوتا ہے تو وہاں پر جناب یہ جب سے نوٹ آیا تو اس کے بعد تو خوب بینڈ بجری ہے مرتضی سلنگی صاحب کی اور اس کے علاوہ ان کا ایک پرانا جو ٹویٹ ہے وہ بھی بڑا شیئر ہو رہا ہے 2019 کا ٹویٹ جس میں وہ جب میرا صاحب جیل میں تھے تو افادیت بتا رہے تھے کہ جناب بلکہ حقوق کے علمبردار بنے ہوئے تھے کہ جو لوگ کنوکٹڈ بھی ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کچھ جنرلسٹ حضرات کچھ انکر حضرات اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی لے کر چلے گئے تھے آزادی اظہار رائے کی پیٹیشن کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی بات کرنے کی ان کو دکھانے کی پابندی ہٹنی جائیے ان کو بھی دکھایا جائے ان کو لائیو دکھایا جائے ان کی جو بھی گفتگو ہو یا ان کے بارے میں جو گفتگو ہو وہ بھی بات کی جا سکے صاحب نے یہولی ٹویٹ بھی کہیں کی تھی اور آج وہی ٹویٹ جو ہے وہ خود ان کے موہ پر آ رہی ہے کیونکہ لوگ انہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے تو آپ قیدیوں کی حقوق اتنے علمبردار تھے اور آج آپ کو سزائے آفتہ شخص کا لکھا ہوا ایک آرٹیکل بڑا برا لگ رہا ہے تو یہ جی وہ غریب بات ہے اور یہ ہسٹری سے جب لوگ انفیملیئر ہوتے ہیں تو تب بھی یا پھر شاید ڈیلیبریٹلی جانبوچ کر بھی بہت ساری چیزوں کو نظر انداس کر کے صرف بغز میں ایسی بات کر جاتے ہیں ورنہ تو ہم نے دیکھا لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جیلوں کے اندر قیدوں کے اندر اور بہت کچھ بڑے پروڈکٹیو کام کی ہیں لوگوں نے جیلوں کے اندر جو سیاسی طور پر لوگ قید ہوتے ہیں وہ بڑا بڑا کچھ آم کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف وہاں بیٹھ کے ہاریاں کھائیں یا پھر شور مچاتے رہے کہ ہمارے سے بڑا ظلم ہو گیا یا پھر ڈیلز کرتے پھریں کچھ لوگ بڑا پروڈکٹیو کام بھی کرتے ہیں تو مرتضی سلنگی صاحب اس وقت تو قیدیوں کے حقوق کے لمبردار تھے آج انہیں قیدی کا آرٹیکل برا لگ رہا ہے لیکن بہرحال اس کے اوپر خوب ان لوگوں کی جو ہے وہ عزت افضائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر افسوس کے ساتھ آسمان شرازی صاحبہ نے ابھی وی لاغ میں اسی طرح کی گفتگو کی ہوئی ہے کہ جی ان کا پہنچا کیسے لکھا کیسے کیسے ان کو یہ سہولت دی گئی اور وہ بلکہ سوال کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کی سکیورٹی سے متعلق دکھا جائے تو اس پہ بھی بہت اس پہ سوال اٹھا رہی ہے حالانکہ انہیں تو اس بات کی حمایت کرنی چاہیے تھی کیونکہ ایک زمانے میں تو وہ خود یہ کہتی تھی کہ ہونا چاہیے لوگوں کا ازادی اظہار رائے کا حق تو انہیں تو اس بات کا خوشی ہونی چاہیے اگر عمران خان صاحب کو یہ حق ملا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آپ کا پیمانہ بدل جائے اور نباہ شریف صاحب کے لیے آپ کا کوئی اور پیمانہ ہو تو پھر اس طرح جو ہے وہ پھر آپ کی زہر ایک ریڈی بیلیٹی اپنی متاثر ہوتی ہے لیکن بہرہ یہ ان کی اپنی ایک موقف ہے وہ اس پہ مزید کیا کہہ سکتے ہیں آہت اللہ حسین صاحب نے اس پہ بات کیا اور بھی بہت سارا لوگوں نے اور سب کا اسی طرح کا پرابلم ہے کہ سب کو مجھے کی نظر آرہ ہے کہ اصل میں اتنی زیادہ جو اس کو پوپولارٹی ملی ہے امپورٹنس ملی ہے ایک تو اس کی جلن ہے اور دوسرا اس میں جو پورا ایک پورا تیار شدہ ایک پلان تھا ایکشن کی رگنگ کا وہ سارا بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے وہ ہنڈیا عمران خان صاحب نے وہ سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے اور وہ ہر بات جو پہلے آپ کے ملک میں نظر تو آ رہی تھی اب اس کو آن ریکارڈ لاکر پوری دنیا کو انہوں نے بتا دیا ہے تو اب ایسے ایلیکشن کی کیا کریڈی بلیٹی رہ جائے گی اور ایسے ایلیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کی کیا کریڈی بلیٹی رہ جائے گی اس کو دنیا کیا اہمیت دے گی جس کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے الیکٹوک کے آ رہے ہیں یہ تو عوام کے پتہ نہیں منتقب نمائندے ہیں بھی یا نہیں ہیں جس طریقے سے جس پروسیس سے یہ ہو کر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو سارا کام ہویا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے سارا راز افشا کر دیا انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ اس آرٹیکل کی وجہ سے ہو رہی ہے ورنہ کولم تو بہت سارا لکھے جا سکتے کیا اس میں کتنی اہمیت ہو سکتی اس چیز کی لیکن اصل بات یہ ہے اب میں آ جاتی ہوں کہ جی کیا ہو رہا ہے جو اسد کیسر صاحب ہیں ان کے الیکشن کے نومینیشن پیپرز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب صاحبی صوبائی وزیر ان کو بھی اجازت مل کی الیکشن لڑنے کی اور بھی کچھ لوگوں کو مزید اجازتیں مل رہی ہیں کچھ لوگوں کی پینڈنگ ہے اپیر ایک جو خبر آئی ہے فواد چودری صاحب کی حوالے سے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جنا فواد چودری صاحب جو ہے ان کے اوپر اس کے اوپر اعتراض لگایا گیا اور ان کے کچھ اکاؤنٹس بھی تھے جو کہ انہوں نے وہاں پہ شو نہیں کیے تو حبہ فواد صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے فیلحال ان کے کاغذات مسترد ہو گئے مجھے نہیں پتا وہ اپیل کر رہی ہیں نہیں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی اپیل کر رہی ہیں تو بیرا جی یہ اس وقت سیٹویشن ہے الیکشن اپڈیٹس کے حوالے سے اس کے اوپر مجھے آپ سے تفصیل ہی کچھ مزید بات کرنی ہے لیکن میں اگلے ویلاغ میں کروں گی ابھی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نو مائی ویڈیوز کے حوالے سے اب ایک ٹرینڈ جو دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی کہ بہت زیادہ جیسے جیسے الیکشن کریب آ رہے ہیں تو اس وقت ایک نو مائی کی ویڈیوز نئی نئی نکال کر جو ہیں وہ پیش کی جاری کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے ڈالی جاری تھی ایسی ویڈیوز جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں پر توڑ پھوڑ جلاو گھلاو ہو چکا تھا اور لوگ یہاں پر لائے گئے تھے مختلف جگہوں سے اور انہوں نے تو ایون یہ تک کہا ہے کلیم کیا ہے کہ جی آرمی کے ٹرک سے لوگ اتنے ہیں اور ہو جا کے انہوں نے پہلے سے ہی توڑ پھوڑ کی ہے اور اس طرح سازش تیار تھی اور پھر جب وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن پہنچے تو الزام سارا پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لگا دیا گیا اور ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں جھنڈے تھے پی ٹی آئی کے وہ لوگ بہت سارے فیمس فیسز تھے پی ٹی آئی کے تو اس لیے آسان تھا ان کے اوپر الزام ثابت کرنا کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو وہ اپنے طور پر یہ ویڈیوز شیئر کر رہے تھے اور دوسری طرف اب ہم نے دیکھا کہ پھر سے نو مہی کی جو ویڈیوز ہیں توڑ پھوڑ کی جس میں پی ٹی آئی کے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جھنڈے اٹھائے میں ہیں یا انہوں نے جھنڈے اٹھائے میں ہیں تو وہ ایڈنٹیفائی بھی کیا جا سکتے ہیں کہ وہ پھر سے ایک ان کے خلاف بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کے دیکھیں یہ نو مہی والے ہیں یہ نو مہی والے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اور پھر ہمدردی کے لیے بھی کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جیسے ایک مولوی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کل کہ وہ وہاں پہنچے ہیں اور جناب وہ بڑے دکھی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھئے یہ کیا ہو گیا اتنی مقدس جگہ پر یہاں پر شہیدوں کا خون ہے اور وہ پھر ٹوٹا وہاں ٹائل اٹھاتے ہیں اس کو چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں دل سے لگاتے ہیں اور یہ سارا وہ جو ہے بڑا ایموشنل قسم کا انہوں نے وہاں پر ایک ٹچ دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایون اسد دلی تور صاحب جو کہ خود بڑے سمجھا جاتے ہیں کہ انٹی امران ہے لیکن وہ تک انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے آئی ایس پی آر کو ٹائگ کر کے انہوں نے ٹوٹر پر لکھا کہ بھئی ماف کر دو اس قسم کے کارٹونز کو یہاں مت بھیجو اس سے ہمدردی نہیں ہو رہی بلکہ آپ کا مزاک اڑ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ لوگ بس کریں نو مہی ہو گیا آپ نے اتنی دیر سے رینویٹ بھی نہیں کیا ہمارت کو تو اب کر لیں اس کو بہت ہو گیا اب بہت لوگ اس کی اوپر question کر رہے تھے کہ بے نظیر کی جو آپ نے جائے شہادت تھی وہ تو ہم نے دیکھا کہ چند منٹوں میں صاف ہو گئی وہاں سے شواہدی مٹا دیے گئے اور نو مہی کو آج تک اس طرح کا رکھا ہوا ہے تاکہ بار بار وہاں پہ لوگوں کو دورے کرائے جاتے ہیں بار بار وہاں کی ویڈیوز بنا کے شیئر کی جاتی ہیں اور بتا جاتا ہے کہ دیکھیں جی پی ٹی آئے والے کتنے بڑے دہشتگرد ہیں اور یہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں اور ایک سمپتی جو ہے وہ create کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے اوپر اب جو ہے وہ کافی کھل کر سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ نو مہی والا جو آپ کا پورا ایک element تھا شروع میں تو شاید لوگوں میں واقعی کچھ ہو بھی سکتی ہے ہمدردی کے یہ غلط ہوئے لیکن جب آپ اس چیز کو اتنا زیادہ اتنا زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ایک used to ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر وہ ہمدردی والا element اتنا زیادہ پر رہتا نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا too much used وہ اس طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز بنائی جائیں اور لوگوں سے انٹرویوز یا اس طرح کے واکس پاپس لے کر چلوائے جائیں اور یہ بقول خود ان کے وہاں کے صحافیوں کے یہ فیبریکیٹیڈ بھی لگتا ہے کہ یہ میڈ اپ ہے اوریجنل نہیں لگ رہا ہوتا تو اس وجہ سے بھی اس کا امپیکٹ وہ بڑا جی بات ہے اس کے علاوہ بھی اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک باریک واردات میں کہہ رہی تھی وہ یہ کہ اکثر ٹاک شوز میں آپ جب بات کر رہے ہیں اور جب یہ آپ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی ایک ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو فوری طور پر آ جاتا ہے یہ نو مہی نو مہی نو مہی نو مہی تو وہ نو مہی کی بات کر کے ایک دم کوشش کی جاتی ہے کہ سارا ان کا جو ہمدردی والا ایلیمنٹ ہے اس کو توڑ کے ان کا ایک وہ والا روپ دکھایا جائے کہ یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں دہشتگرد لوگ ہیں تو اگین یہ بڑا اس دن میں کاشی فباسی صاحب کے شو میں بھی دیکھ رہے تھی وہ خود یہ کہہ رہے تھے چیز حسن آیو کو بیچ میں آپ نو مہی لے آتے ہیں اور یہ ہمارے شوز میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ جب پی ایم ایلن والوں کو کوئی اور جواب نہیں آتا تو وہ ایک دم لے کے آ جاتے ہیں ہم نے نو مہینی کیا یعنی پی ایم ایلن کے پاس اس وقت واحد اگر کوئی کارکردگی ہے تو وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نو مہین کیا اور ہم نے نو مہینی کیا اس کے لابے ان بیچاروں کے پاس ابھی کوئی بیانیاں نہیں ہے کہ جناب وہ یہ کہہ سکے اب وہ پی ٹی آئی نے کیا یا نہیں کیا یا پی ٹی آئی پھر اس کو الیکشن لڑنے دیں تو عجیب و غریب سا اس کے اوپر ایک کنفیوزڈ قسم کا انوائرمنٹ بنا کر پی ٹی آئی والوں کو ایک طرح سے ڈیفینسیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے جتنا ان کا قصور تھا جتنے لوگوں کا قصور تھا اگر اس کے اوپر عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں تو وہ اپنا منطقی انجام تک پہنچ جاتے لوگ اور باقی پارٹی کلیر ہوتی اور وہ جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیویٹی کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں لیکن اس کو ابھی فیلال چھوڑنے کا پلان نظر نہیں آرہا لگ رہا ہے کہ ابھی نو مہی مزید چلے گا اور اس میں مزید کچھ لوگ نکالیں گے اور اب جو تازہ خبر اس سلسلے میں وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نو مہی کے معاملے میں وارنٹی جاری ہو گئے اور اس سلسلے میں ایک نگران حکومت نے کمیٹی بھی بنا دیا ہے جو نو مہی کے واقعے کے ماسٹر مائنز کے لیے تحقیقات کرے گی جاننے کے لیے تو اس کے اوپر ابھی کافی کچھ ہے ڈسکشن میں پھر اگلی ویڈیو میں اس پر مزید بات کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ